مقام شکر ہے صوفی کے خدا کے ہاتھ میں ہے روزی اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا میں نے جو بھی شیر آپ کو سنایا ہے میں سب سے پہلے اسی کی طرف آتا ہوں اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ اختیارات ہمارے کیا ہیں اور ہمیں اختیارات کے قابل کس نے بنایا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے میں اگر اپنے اس شیر کو ہی تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں گا تو میرے خیال سے میری بات کا کونٹیکس جو ہے وہ آپ تک بڑا کمفرٹیبلی پہنچ جائے گا کہ مقام شکر ہے صوفی کے خدا کے ہاتھ میں ہے روزی اللہ تعالی نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اختیارات سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نہ صرف اپنا کام خراب کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو بھی پرابلم کا سامر کرنا پڑتا ہے اگر آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں تو میں چند ایک 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 زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اللہ تعالی پر یقین کیسے ہوگا ہمارا یہ بظاہر ایک بہت بڑا ٹوپک ہے جس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے لیکن چیتا چیتا باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں اللہ تعالی پر یقین کے لیے سب سے پہلی بات کیا یہ کہنا کافی ہے کہ میں اللہ پر یقین کرتا ہوں یا میرے لئے اللہ کافی ہے یہ جملے کی حد تک بات صحیح ہے پریکٹیکلی یہ چیز کس طرح سے ہمارے اندر کے غم کو ہمارے اندر کی ٹینشن کو کم کر سکتی ہے یا پھر ختم کر سکتی ہے کہ یہ جملہ بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے بھلا لگتا ہے کانوں کو سننے میں اور جب ہم کسی کے سامنے کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کافی اللہ بہتر کرے گا تو دیکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کا عقیدہ بڑا اچھا ہے اس کا اللہ پر یقین بہت مضبوط ہے لیکن یہ آپ کے جملے کا آپ کے دل کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اس کو تھوڑا سامنے دیفائن کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی شخص پر یقین کرتے ہیں یا کسی سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں ہم الفاظ کا سہارہ لیتے ہیں ہمیں بولنا چاہیے کہ اللہ پاک میں اس وقت میں اس پرابلم سے دوچار ہوں میں اس مسئلے سے دوچار ہوں میں اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہا میری مدد فرماؤ میں کیسے باہر رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا کیا خوب بات ہے کہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا تو ایک ان کے گھر میں پالتو بلی تھی ان کی وہ ایک دم سے ان کے اوپر چڑھی تو کہتے ہیں میں نے اس کے بولنے سے اس چیز کو ججمنٹ کی کہ شاید یہ مجھے کہنا چاہ رہی ہے کہ اللہ کے بندے یہاں سے اٹھو پیالی میں دوڑ ڈالو مجھے دوڑ دو تاکہ میں اپنی خوراک حاصل کر سکوں اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ایک جانور ہے اشرف المخلوقات نہیں ہے صرف ایک جانور ہے اور یہ جانور ہوتے ہوئے اس کا کتنا پختہ بلیو ہے اپنے مالک کے اوپر کہ یہ شخص جو لیٹا ہوا ہے یہ میرا مالک ہے یہ مجھے تحفظ بھی دیتا ہے یہ مجھے خوراک بھی دیتا ہے اور میری حفاظت بھی یہ کرتا ہے اور میں ہر طرح سے اس کے زیرے سایہ پروٹیکٹ ہوں میرے سارے معاملات کورڑ ہیں بہتر ہیں تو ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہئے یا ہمارے لیے کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر اتنا بختہ یقین نہیں آتا کیوں نہیں کر پاتے ہمارے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے رزق کا معاملہ ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہے جائدات کا معاملہ ہے ہمارے خوراک کا مسئلہ ہے سب سے بڑا ذریعہ معاش کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سپورٹ لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر انسان کو یا چرند پرند کو یا جاندار کو یا جو بھی مخلوق اس کائنات پر موجود ہے اس کا خالق وہ ہے تو جب خالق وہ ہے ذمہ داری اس کے پاس ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں ہم سب سے پہلے فکر ہی اپنے رزق کی کیوں کرتے ہیں ہمارا یقین اتنا بھٹک کیوں چکا ہے ہم اللہ پر یقین کیوں نہیں کر پاتے اگر وہ جانور اس حد تک سالڈ یقین رکھتا ہے تو ہمارا یقین کا لیول اتنا بھی نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کیا نہیں کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہیں پھر اگر اسی سے ریلیڈ کروں ایک اور بات کبھی آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہے کچھ ماں کا بچہ ہے جس کو اس کی ماں یا باپ اچھالتے ہیں تو اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہت ہوتی ہے کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے ہس رہا ہوتا ہے انجائے کر رہا ہوتا ہے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے اچھالا گیا ہے جب میں واپس آنگا تو میرے ماں یا باپ نے مجھے واپس کیچ کرنا ہے مجھے گرنے سے بچائے گا وہ وہ اس کا کانفیڈنس اس کے چہرے پر جھلک رہا ہوتا ہے اور وہ کانفیڈنس وہ یقین اگر اس بچے کو ہو سکتا ہے جو کچھ دنوں کا یا کچھ مہینوں کا ہے تو ہمارا یقین ہمارے رب پر اتنا کیوں نہیں ہوتا ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے